کپی رائٹ کلیم کیا ہوتا ہے؟ کپی رائٹ کلیم کیا آتا ہے؟ کپی رائٹ کلیم کیسے ہٹائے؟ اگر نہ ہٹائے تو کیا ہوگا؟ چینل پر کیا برا اثر پڑے گا؟ واش ٹائم کا کیا مسئلہ آئے گا؟ مونٹرائزیشن کا کیا مسئلہ آئے گا؟ کیا ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم امیدے کے سب لوگ ٹک اور خیرت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم باتائیں گے کہ کپی رائٹ کلیم کیسے ہٹائے جائے؟ سب سے پہلے ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کپی رائٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی ویڈیو میں کسی اور کا ویڈیو ایٹ کیا یا کسی اور کا میوزک ایٹ کیا تو آپ کا ویڈیو جب آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہو تو اس پہ کپی رائٹ آئے گا؟ کپی رائٹ کیسے ہٹائے؟ آج کی ویڈیو میں میں اس پہ بات کروں گا؟ ٹھیک ہے؟ اگر کپی رائٹ نہ ہٹایا تو کیا ہوگا؟ اگر کپی رائٹ نہ ہٹایا تو اگر آپ کا چینل منٹائز نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو پہ جتنا بھی واش ٹیم آئے گا وہ آپ کا ایکاؤنٹ میں ایڈ نہیں ہوگا وہ آپ کے منٹائزیشن میں کاؤنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا چینل منٹائز ہے اس ویڈیو پہ جتنا بھی ایڈ لگتے ہیں جتنا یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس سے جتنا بھی پرائفٹ ہوتا ہے وہ اس بندے کو جائے گا جس کا آپ نے کانٹین یوز کی ہے آپ کو اس کا پرائفٹ نہیں آئے گا کیا اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کپی رائٹ کلیم کیسے ہٹ آئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے کروم میں جانا ہے کروم میں جاتے ہی آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام یوٹیوب ڈاٹ کام لکھتے ہی سرچ کرنا ہے ادھر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ ایڈی لائگن ہے جس کے کانٹین سے آپ کا پی رائٹ کلیم ہٹانا چاہیے اگر نہیں ہے تو ادھر سے جو پروفائل نظر آ رہا ہے ادھر سے آپ لوگ اپنا ایکاؤن چین کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنا ایکاؤن لائگن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے واپس کروم کے سرچ بار پہ جانا ہے اور سرچ بار میں لکھنا ہے studio.youtube.com اور اس کو سرچ کرنا ہے اس کو سرچ کرتے ہی آپ کے سامنے چینل کا ڈیش بورڈ کل جائے گا اب یہ اپنے کیا کرنا ہے ادھر جو آپ کو پروفائل نظر آ رہا ہے اس کو چوڑنا ہے یہ جو دوسری نمبر پہ ہے یہ ہے چینل ڈیش بورڈ اور تیسری نمبر پہ ہے اس کانٹین پہ کلک کرنا ہے کانٹین پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ کے سارے ویڈیو آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اب یہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے کہ کاپی رائٹ کس ویڈیو پہ آیا ہے ہمارے پاس اس ویڈیو پہ کاپی رائٹ آیا ہے ٹک ٹک فاریو سیٹنگ اس پہ کلک کرنا ہے اور سی ڈیٹیل پہ کلک کرنا ہے سی ڈیٹیل پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ابھی آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے کھل گیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ ادھر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو بوکس سا بنا ہوا ہے کاپی رائٹ ادھر آیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کاپی رائٹ کیوں آیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم کو زکار یہ آیا ہے یہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس پہ میں نے ایک ساؤنڈ لگایا ایک میوزک لگایا ٹھیک ہے اٹلسٹ الٹی ڈی کی طرف سے اس پہ کاپی رائٹ آیا ہے ٹھیک ہے جب میں نے وہ میوزک لگا دیا اور ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا تو اس میوزک کی وجہ سے اور بیگراؤن ساؤنڈ کی وجہ سے اس پہ کاپی رائٹ آ گیا ٹھیک ہے ابھی اس کاپی رائٹ کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ابھی اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے ختم کرنے کے لیے ادھر جو آپ کو یہ تین ڈائٹ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ابھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ریموک کلیم کانٹین ٹھیک ہے آپ اپنے ویڈیو سے کاپی رائٹ ختم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپشن ہے کرم آؤٹ سائیمنٹ ٹھیک ہے یہ پہلا اپشن جو ہے اس کے ذریعے آپ اپنے ویڈیو سے وہ حصہ کٹ سکتے ہو جس پہ کاپی رائٹ آیا ہے لیکن آپ کا ویڈیو آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے میں آپ اپنے ویڈیو سے اپنے کانٹین سے وہ حصہ کٹ سکتے ہو جس پہ کاپی رائٹ آیا ہے ٹھیک ہے تو کاپی رائٹ کا کلیم ختم ہو جائے گا دوسرا اپشن آپ کے پاس ہے ریپلیس سانگ ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ اپنے ویڈیو کا اپنے کانٹین کا وہ سانگ وہ حصہ جس پہ کاپی رائٹ کلیم آیا ہے چین کر سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا ادھر سے آپ جب سانگ ریپلیس کرتے ہو تو آپ نے جو باتیں کیا ہے جو بھی ویڈیو میں بتایا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بیگراؤنڈ میوزک بھی ختم ہو جائے گا یوٹیوب اپنی طرف سے بیگراؤنڈ میوزک لگا دے گا ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے تیسرے آپشن میوٹ سانگ ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ اپنے ویڈیو کا اس حصے کا سانگ اس حصے کا بیگراؤنڈ میوزک بن کر سکتے ہو ختم کر سکتے ہو جس پہ کاپی رائٹ آیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اس حصے سے آپ کا وائس بھی ختم ہو جائے گا اگر پہلے حصے پہ آپ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا ویڈیو آدھا رہ جائے گا اگر دوسری ایسے پہ عمل کرتے ہیں تو آپ نے جو بتایا ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر تیسری ایسے پہ عمل کرتے ہو تو آپ نے جو بھی بتایا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرتے ہیں سانگ کو ریپلیس کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی طریقہ بھی سمجھ جائے ریپلیس سانگ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ریپلیس سانگ پہ دباتے ہی آپ نے ادھر سے ایک میوزک ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد سیو کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سیو کا آپشن ہوگا اس پہ کلک کر کے سیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو سے کپی رائٹ ختم کرنے کا یہ تین طریقے تھے ٹھیک ہے یہ تینوں کے تین طریقے ویلاغر کے لیے ٹھیک ہے لیکن ٹکنیکل والوں کے لیے اور پیوٹری والوں کے لیے یہ غلط ہے پہلے میں آپ کا جو ویڈیو ہے جو کنٹینے وہ آدھا ہو جائے گا دوسرے میں آپ کا پیغام آدھا ہو جائے گا اور تیسرے میں بھی آپ کا پیغام آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ جو لوگوں کو بتانا چاہتے ہو جو کہنا چاہتے ہو وہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے سانگ ریپلیس کیا سانگ ریپلیس کرنے کے ساتھ آپ کا وائس بھی ختم ہو جائے گا یا آپ نے سانگ کو آف کیا تو آپ کا وائس بھی ہلڈی آف ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے سیمپل اور ایزی طریقہ کیا ہے آپ نے اپنا وہ کنٹین دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو دوسری دفعہ ایڈیٹ کر کے اس کا بیگراؤن ساؤن صرف چین کرنا ہے باقی ایڈیٹ نہیں کرنا ہے صرف بیگراؤن ساؤن جو ہے یا بیگراؤن میوزک جو ہے اس کو چین کر کے اپلوڈ کرنا ہے تو انشاء اللہ کاپی رائٹ نہیں آیا گا ٹھیک ہے کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے یہ سیمپل اور ایزی طریقہ ہے آپ نے جو پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس پہ ایک کاپی رائٹ آیا ہے اس کو انلس کر دو یا پرائیوڈ کر دو اور جس ویڈیو کا آپ نے میوزک چین کیا ہے یا بیگراؤن میوزک چین کر دیا ہے اس کو اپلوڈ کر دو ٹھیک ہے تو انشاء اللہ کاپی رائٹ نہیں آئے گا یہ کاپی رائٹ سے بچنے کا سیمپل اور ایزی طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چین کو سسکرائب کرنا مت پھولا اگلی ویڈیویں ملیں گے خدا حافظ